دلی میں ایم سی ڈی انتخاب کی ووٹنگ جاری ہے سپیچ دلی کے سیم اروند کے جیوال نے ووٹ کیا ہے اچھے کام کرنے والوں کو ووٹ دینے کی اپیل کی ایم سی ڈی کو بد انوانی سے دور رکھنا ہے اروند کے جیوال نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تمام باتیں کئی ووٹ ڈالنے کے بعد تصفیریں بھی آپ کو اسپاکی دکھا رہے ہیں جب اروند کے جیوال پولنگ سینٹر پہ پہنچے تھے ان کے ساتھ ان کے والدین نظر آئے اروند کے جیوال اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر پولنگ سینٹر پہنچے وہاں انہوں نے ووٹ درج کر آئے ووٹ دینے کے بعد پورے پریوار کے ساتھ وہ باہر آئے اور میڈیا سے مخاطب ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے ایم سی ڈی کو بد انوانی سے دور رکھنا ہے انہوں نے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹنگ سینٹر پہ پہنچے اور اپنے ووٹنگ رائٹ کا استعمال کرے اور اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ کرے اور ہم بھی یہی اپیل مسلسل کر رہے اروند کے جیوال کے تصفیر اس وقت کی ہے جب اروند کے جیوال ووٹ درج کرانے کے لئے پہنچے تھے ووٹ دیا اور اس کے بعد باہر نکلے اپنے والد کے ساتھ ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے والد کا پورے وقت اروند کے جیوال نظر آئے اور اسی دوران لوگوں نے ان سے ملاقات بھی کی انہوں نے کئی بچوں سے بھی ملاقات کی تھی آپ کو بتا دی کہ اروند کے جیوال کی اہلیا اور ان کے بچے بھی سوران ان کے ساتھ شامل تھے پولنگ بوت تک گئے تھے آم آدمی پارٹی نے انتخابی تشیر میں پورا ادم خم جھوکا تھا بی جے پی پندرہ سال سے ایم سی ڈی کی سطح پر قابض ہے دلی کے اندر لیکن اس بار مقابلہ بے حد دلچسپ ہونے والا ہے حد بندی کامشن کے اعلان کے بعد دو سو پچاس وارڈ دلی میں ہوئے اور تین جو ایم سی ڈی تھی انہیں ملا کر ایک ایم سی ڈی بنایا گیا جس کا مطلب ہے کہ ایک ہی میر ہوگا دلی ایم سی ڈی کا اور آپ کو بتا دے کہ اسی لیے اسے دلچسپ بھی کہا جا رہا ہے لوگ دلی سے بہت پیار ہوتی ہیں آج دلی نگر نگم کا چناب ہے اور میں دلی کی جنتہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ باہر نکل کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں یہ موقع ہے آپ کو دلی کی صفائی کرنے کا آپ ایسی پارٹی کو کام کر دی ہے جو دلی کی کام رکھتے ہیں ایماندار کٹر ایماندار پارٹی کو ووٹ لیں برشتہ چار کرنے والوں کو لینٹ کر کے پیسے مانگنے والوں کو ووٹ مت دیں شریف لوگوں کو ووٹ دیں اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گالی گروش کرنے والے گنڈا گردی کرنے والے بار پیٹ کرنے والے لفنگئی کرنے والے لوگوں کو ووٹ مت دیں اگلے پانچ سال ہم سب کو ملکے دلی کی صفائی کرنی ہے دلی کو چمکانا ہے دلی گروش کرنے والے ٹھیک کارش کرنے والے